بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کا کیسے ہیں کپڑے واش میں نے صبح ہی کر لیا تھے ناشتہ بغیرہ میں نے کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد میں ابھی کچن میں آگئی ہوں آٹا میں نے دو دن سے منگوایا ہوا تھا تو بس آج میں اس کو اس کے کنٹینر میں فل کر رہی ہوں کیونکہ میرا دل تھا کہ پرانا آٹا ایک دفعہ جو ہے وہ یوز ہو جائے تو میں دوبارہ سے اس کو اچھے سے واش کر کس کا کنٹینر جو ہے وہ فل کروں کنٹینر آٹے کا فل کرنے کے بعد میں کر رہی ہوں کھانے کی تیاری اور آج میں بناؤں گی آلو گوشت آلو گوشت مجھے تو بہت مزے کا لگتا ہے آپ لوگوں میں سے کس کس کا فیوریٹ ہے آلو گوشت مجھے ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا تو پیاز وغیرہ میں نے اچھے سے اس کو براؤن کر لیا تھا اس کے بعد میں نے ٹیماتر کا مسالہ ڈال دیا ہے اور لہزن میں ٹیماتر کے ساتھ ہی جو ہے وہ بھون لیتی ہوں اس کا جو ارومہ آتا ہے دونوں کا مکس کرنے سے بہت مزے کا آتا ہے مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں جو ہے وہ نمک میرچ ہلدی پاودر لال میرچ کا پاودر یہ ڈال لیا تھا اور انڈ پہ میں تھوڑ سکر مسالہ سپرنکل کر دوں گی اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ جو ہے میں میں نے چکن اور آلو اکٹھے ڈال دیئے ہیں کیونکہ اس کی یہ ہے کہ آپ اکٹھے اگر دونوں کو ڈالیں گے نہ تو یہ بلکل اچھے سے ایک تو مکس ہو جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ دونوں کو مکس کرنے سے جو ڈیولپ ہوگا وہ کمال کا ٹیسٹ ہوگا اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد جتنا ہم نے اس کے اندر شوربہ رکھنا ہوگا صاحب سے ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو بھون لیا ہے اور آئل ریلیز ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسالہ ہمارا پرفیکٹ طریقے سے بھون چکا ہے اور یہی سالن کی اثر ٹپ ہے ایک تو آپ ہلکی آنچ پہ اس کو بھوننے کا جب ٹائم ہو سالن کو تو آپ اس کو بھوننے آئل جب ریلیز ہو جائے سالن سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سالن جو ہے پرفیکٹ طریقے سے بھون چکا ہے اس کو اچھے سے بھوننے کے بعد ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور نیم گرم پانی آپ نے ایڈ کرنا ہے تھنڈا پانی آپ ایڈ نہ کیجئے گا میں بھی اسی طریقے سے ہمیشہ سالن کے اندر نیم گرم پانی جو ہے وہ ایڈ کرتی ہوں شوربہ رکھ لیں گے اور اچھے سے چمچ چلا لیں گے ایک بار تاکہ یہ اچھے سے مکس اپ ہو جائے تو یہ اتنا اس پوائنٹ پہ میں اس میں ڈال دوں گی گرم مسالہ کیونکہ مجھے اس کا جو تھکنیس ہے اس کا جو مطلب شوربہ ہے وہ اتنا ہی چاہیے آپ تھوڑا پتلا رکھنا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا پتلا بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے اپنے ٹیسٹ کی اکارڈنگ اپنی فیملی کی اکارڈنگ اس طرح سے رکھا ہے سالن میرا ریڈی ہو گیا ہے تو سالن ریڈی ہو گیا تو ایک دم سے ایسے کو بادل آئے تو میں چلے گی ٹیرس کی اوپر تو میں نے کہا کہ یہ میں ویو اپنے فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں میری جو یو ٹیپ کی فیملی ہے آپ کے ساتھ بھی میں ضرور اس ویدر کو شیئر کروں گی اور بہت مزے کا موسم ہو گیا تھا تھوڑی دیر میں نے وہاں انجوائی کیا ٹیرس کی اوپر پھر میں آ گئی نیچے آ کے کھانا وغیرہ تو بنا ہوا تھا تو میں نے روٹی وغیرہ بنائی ہم نے کھانا وغیرہ کھایا تو بس اس طرح سے دن گزر گیا آپ سے ملوں گی میں اگلے بلوگ میں اپنا بہت سارا رکھئے گا خیال اللہ حافظ فی امان اللہ